اور آج جمہوریت کے سب سے بڑے پرف کے موقع پر شاہی امام سید احمد بخاری نے بھی ووٹ دیا ہے اپنے حق کا استعمال کیا ہے امام صاحب آپ کا ہندوستان لائف پر خیر مقدم کرتا ہوں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا سوچ کر کے کس سمجھ کے ساتھ میں آج آپ ووٹ کاسٹ کر کے آئیں دیکھیں سوال بیرا نہیں ہے سوال عوام کا ہے ہندوستان کے عوام کا ہے ووٹ جو بھی شخص دیتا ہے ایشیوز اس کے سامنے ہوتے ہیں ایشیوز کی بنیاد پر دیتا ہے دوسرے یہ کہ جو علاقے کا میمبر پارلمنٹ رہا ہے اس کی پرفارمنس کیسی رہی ہے اس نے کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں اس کے بعد ہی عوام اپنا ذہن بناتے ہیں پھر اس کے بعد ووٹ دیتے ہیں اسی بنیاد پر ووٹ دیا گیا لیکن کس کو ووٹ دیا یہ تو کانفیڈنشل ہوتا ہے اس کو تو ظاہر نہیں کیا جاتا کوئی بھی داہی نہیں کرے گا نہ میں کروں گا لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا اسی بنیاد پر اب ہم ووٹ کرتے ہیں اپنوں کی یادیں خوشبو کی طرح ہوتی ہیں چاہے کتے بھی کھڑ کی دروازے بند کر لو ہوا کے چھوکے کے ساتھ اندر آ ہی جاتی ہیں اب ہوا چلے نہ چلے ہمارے اترے کے ساتھ بنائی یادیں ہماری شاہد کے ساتھ رہیں گی زمزم پوفیومز حضرت نظام الدین سے مٹھلی خوشبو جو پشلے تیس سال سے آپ کی یادوں کا حصہ ہے اور مسجد فتح پوری کے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم بھی اپنا ووٹ دے کر کے آئے ہیں اور میرے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے موجود ہیں امام صاحب کیا سوچ کر کے کس ذہن کو لے کر کے آپ ووٹ دینے کے لیے گئے تھے اور کیا کچھ خیالات تھے اس وقت جب آپ ووٹ پول کرنے گئے ہیں دیکھئے ذہن کی کوئی بات نہیں ہے ہمارا ایک فرض ہے ہمارے اوپر کہ جب ہم بھارت میں رہتے ہیں تو یہاں کا جو سمدان ایک ہمارے ادھکار ہیں جو آئین ہمارا کہتا ہے اس کے مطابق عمل کریں ہماری نہ کوئی نیت نہ کوئی مقصد بس یہ ہے کہ بھارت سرکار نے ایک دمہ داری دی ہے کہ بھر آپ ووٹ دیجئے جو لوگ صبح الیکشن ہو رہا ہے لہذا ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں اس کام میں آنا چاہیے اور پھر دوسرے ہم نے بہت سے لوگوں سے اپیل بھی کی تھی کہ آپ لوگ ووٹ ضرور ڈالیں اور صبح آرلی مارننگ میں ڈال دیں اور پھر دوسروں کی ہیلپ کریں تو اس لیے میں نے سوچا جب میں دوسروں سے اپیل کر رہا ہوں تو مجھے خود بھی ڈالنا چاہیے تو ایک اچھا ہے ہم تو یہ نیت رکھتے ہیں دیکھیں بھارت ایک بہت اچھا دیش ہے اور ایک گنگا جمنی تہذیب ہے پی آر پرے میں ہے انیک تم ایکتہ ہے تو ہمیں سب کو مل کر دیش کو آگے بڑھانا ہے ہمیں سب کو مل کر ایک اچھی سرکار بنانی ہے اور جس میں ہر ایک کو انصاف ملے ہر ایک کے ہدھ میں کام امام صاحب ابھی جب کیمپیننگ چل رہی تھی تو تمام دیش اور دنیا دیکھ رہی تھی دیش کے جو پردان منتری ہیں نرندر موڈی وہ کس طریقے سے مسلمان اور منگل سوتر کی بات کر رہے تھے لیکن وہ مدوں کی بات یا مہنگائی کی بات نہیں کر رہے تھے اب دیکھئے وہ تو جیسا جس کے دماغ ہوتا ہے وہ تو ویسی بات کرتا ہے جس کے جو برتن میں جو کچھ رکھا ہے اگر شربت رکھا ہے تو شربت ملے گا اگر مٹی کا تیل رکھا ہے تو مٹی کا تیل ملے گا وہ تو اس میں میں کسی کو کیا کہہ سکتا ہوں صرف انہی کی بات نہیں ہے بہت سارے لوگ بول لے تھے کیا کیا بول لے تھے میں تو اس نتیجے کو پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کے بغیر کسی کا گزارہ نہیں ہے مسلمانوں کی سہارے چلتا ہے سارا دیش یعنی مسلمانوں کا نام لے کر کے بس مسلمانوں کا نام لے کر پورا دیش چلتا ہے حالانکہ مسلمانوں کو دیا نہیں کسی نے کچھ اور دینے والا کون ہے اللہ دینے والا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی ہمیں دے یا نہ دے لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں جو ہمارا سمیدھان کہتا ہے ہر ایک کا جو عدکار ہے وہ ملنا چاہیے ہمیں کوئی زیادہ نہیں چاہیے اور پردان منتری نے جو کہا بہرحال وہ ہمارے بڑے ہیں پردان منتری ہیں ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن جو کچھ انہوں نے کہا وہ صحیح نہیں کہا وہ ریکارڈ میں کوئی چیز نہیں ہے اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے وہ تو یہ ہے کہ جیسے الیکشن میں جملے ہوتے ویسے وہ بھی جملے ہیں اچھے یعنی جملوں کو دیکھتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ دیش کی جنتا جو ہے وہ اب یہ فیصلہ کرے گی کہ گڑ بندن یا پھر پردان منتری کے جملوں کو تو کچھ ایسا آپ کا بھی کچھ آنکلن یا کچھ اسپیکولیشن دیکھیں ایک جنتا کیا سونچ رہی ہے میں تو نہیں جانتا میں تو بس صرف مجد میں رہتا ہوں اور مجھے زیادہ اس کے بارے میں دلچسپی نہیں ہے پولیٹکس کے بارے میں بھی زیادہ دلچسپی نہیں ہے لیکن ہاں جنتا کو سونچنا چاہیے کئی دفعہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں جی ہم کس کو ووٹ ڈالیں میں نے کہا وہی اپنا پورا گھر چلا رہا ہو اپنا کام چلا رہا ہو سارے کام کر رہے ہو جس سمجھ بوچ سے آپ کام کر رہے ہیں ویسے کرو آپ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کرو دیش کے لئے اچھا ہو اپنے لئے اچھا ہو سب کے لئے اچھا ہو ہمیں وہ سونچنا چاہیے تو تجربہ ہو گیا 75 سال ہو گئے ہمارے دیش کو آزاد ہوئے ہوئے اور اب تو تجربہ ہو جانا چاہیے لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کس کو ووٹ دو ہم تو کہتے ہیں ووٹ دو اور دیش کے لئے ووٹ دو آپ نے بھی لگتار اپیل کی ہیں لوگوں سے کہا ہے کہ ووٹ دیں سب لوگ اپنا آئینی اور جمہوری حق جو ہے اس کا استعمال کریں جی ہاں بالکل میں نے برابر کہا ہے اور کافی زور دے کے کہا ہے اور میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہمیں جو بھی ہمارے سرکاری وہ سمجھانک ادھکار ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے اور نیک نیتی سے کوئی لالچ نہ ہو کسی سے کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم ناراضگی ہو ہمارے لئے یا کوئی لالچ ہے کوئی دے رہا ہے کوئی نہیں دے رہا نہیں نہیں اپنے ادھکار کو اپنا جو فرض ہے ہمارا ووٹ دینا چاہیے اور اپنی جتنا پریاس ہے وہ کرنا چاہیے آگے اللہ کہوں کو بس آخری سوال آپ سے کروں گا صبح سات بجے سے لے کر کے ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو ووٹ پرسنٹیج بہت سلو جاتا ہے تو کیا امام صاحب لگتا ہے آپ کو کہ شام چھائے بجے تک جو ہے وہ اس میں انکریمنٹ ہوگا کچھ لوگ ووٹ دینے نکلیں گے اصل میں ایک بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ ووٹ دینا ہوتا کیا ہے لوگوں میں سمجھ نہیں ہے کچھ نہ ان کو پولیٹکس سی سمجھ ہے نہ ان کو اپنے مذہب کی سمجھ ہے نہ ان کو اپنے کسی چیز کی سمجھ ہے لا پروائی ہے تو بہرحال مجھے امید ہے کہ کچھ بڑھے گا اور گرمی کتنی زیادہ ہو رہی ہے اور پھر آپ دیکھئے ہفتہ اتوار کی چھٹی ہو گئی اور جو میرات کو بودھ پور نمہ کی چھٹی تھی اگر کوئی جمعہ کی چھٹی بیچ میں لے لے گا تو چار دن آرام سے کئی باہر جا کے منورنجن کرے گا تو لوگ جو ہیں نا وہ لا پروائی کرتے ہیں چھٹی آویل کرنے کے بعد وہ یہ نہیں سوچتے ہیں ہمیں ووٹ دینا ہے وہ سوچتے ہیں چھٹی مل گئی لا اچھا ہے باہر گھومنے چلے جا اپنا یہ کام کر لو اپنا وہ کام کر لو اور میں سمجھتا ہوں کہیں کہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی کچھ مجھے لگتا ہے کمی ہے پہلے جو الیکشن کمیشن کے لوگ تھے نا تو وہ ہر علاقے میں گھومتے تھے ووٹرز کے پاس آتے تھے پرچیاں دیتے تھے اور بات چیت کرتے تھے کہ بھئی آپ کا یہاں ووٹ ہے آپ کو ڈالنا ہے آپ کا ووٹ ہے آپ ایسا کرو آپ ایسا کرو اس دفعہ ہم نے دیکھا کوئی پوچھنے نہیں آیا نہ کوئی پرچی لے کے آ رہا ہے نہ کوئی امیدواری آ رہا ہے جو علاقے سے جو پرتیاشی ہیں جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی نہیں مل رہے ہیں وہ بھی کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں تو بہت عجیب و غریب صاحب محل دیکھ رہے ہیں تو کچھ بدلاؤ کا بھی آپ کو لگ رہا ہے امکان میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ تو جناب ایک میرے ووٹ سے کیا ہوگا یہ تو پورا دیش ہے بہرحال دیکھئے بدلاؤ تو آ رہا ہے بدلاؤ اچھا ہو یا برا ہو ہم تو روز دیکھ رہے ہیں میری اتنی عمر ہو گئی میں تو ہر سال بدلاؤ دیکھ رہا ہوں ہر مہینے بدلاؤ دیکھ رہا ہوں چاہے اچھے معنی میں ہو چاہے برے معنی میں ہو یہ چینجز تو آتی ہیں تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں دیش کے لئے اچھا ہو اور مسلمانوں کو بھی انصاف ملے ہر ایک کو انصاف ملے اور ووٹ ڈالنا چاہیے اگر لوگوں نے ووٹ ڈالنے میں کمی کی ہے تو ووٹ ڈالنا چاہیے میں جہاں ووٹ ڈال کے آئے ہوں میں نے دیکھا بڑی لمبی لائن لگ رہی تھی ساڑھے آٹھ بیجے کا ٹائم تھا لیکن لائن بڑی لمبی لگ رہی تھی تو مجھے یہ لگا کہ شاید لوگوں کے اندر زیادہ اتصا ہے وہ ووٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں لیکن جاگ روک ہے پھر میں نے یہ بھی سنا کہ شاید کوئی مشین خراب ہو گئی ہے تو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو بہرحال مجھے تو لگتا ہے کہ ایک فارمیلیٹی ہے جو ہو رہی ہے الیکشن کا جو ذمہ داری ہونی چاہیے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری پپلیک کی ذمہ داری کینڈیڈیٹس کی ذمہ داری ورکرز کی ذمہ داری اس میں ہر ایک میں بہت کمی ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتی مکرم صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا تو کھلے طور پر امام صاحب کہہ رہا ہے کہ بدلاؤ تو ہوتا دکھائی دے رہا ہے لیکن جو اتصا جو چاہو جو جوش اور جو امانگ ہونی چاہیے تھی چاہے اس میں الیکشن کمیشن کی ہو چاہے اس کے اندر ایجنسیز کی ہو یا اور دوسری طرح سے وہ نظر نہیں آ رہی ہے ساتھی امام صاحب نے ایک بات بہت خوبصورت کہی ہے کہ لوگوں کو اب یہ سوچنا چاہیے مددوں کو لے کر کے کہ اب آپ جو ووٹ کرنے جا رہے ہیں وہ کن کس سوچ کے ساتھ کس مقصد کے ساتھ اور کن امیدوں کے ساتھ جا رہے ہیں اس سب کے اوپر بھی فیصلہ کر کے ذہن پر زورت دے کر کے ووٹ ضرور ڈالنا چاہیے جو آپ کا آئینی جو آپ کا جمہوری حق ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑے مسجد فتح پوری سے آپ سب کا بہت شکریہ ہندوستان لائیو فرانیا یا یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں اور کلک کر سکتے ہیں ویل آئیکن ہماری خبر کی پہلی نوٹیفیکیشن کے لیے فیس بک پر ہمارا پیج ہندوستان لائیو فرانیا یا فالوہ اور لائک کر سکتے ہیں نکلیے گھروں سے اور دیجئے ووٹ تھانک یو فور ناؤ